موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیر خیریہ سے ہوں گے آپ کی دعا سے میں بھی برکل ٹھیک تھاک ہوں کافی ٹائم کے بعد میں ولاغ اپلوٹ کر رہی ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری فیملی میں بہت بری ٹریجیٹی ہوگی جس کی وجہ سے میں نے کام نہیں کیا اور وہ ٹریجیٹی یہ تھی کہ میری بڑی سسٹر جو میری سسٹر تھی لیکن رشتے میں سسٹر تھی لیکن وہ بالکل میری ماں جیسی تھی تو ان کی اچانک سے دیت ہوگی اور بس اس وجہ سے بھی ہم لوگ بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح اچانک دیت جو ہوتی ہے وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے تو بس پھر اب تھوڑی سی میں بہت زیادہ اپسیٹ تھی ڈپریشن کا شکار بھی رہی ہوں تو اب تھوڑی سی تھوڑی سی معمولی سی میں بیٹر ہوئی ہوں تو میں نے کہا چلے میں دوبارہ سے اپنے کام کے طرف آتی ہوں تاکہ میرا تھوڑا سا جو ہے دھیان دردر لگا رہے اور میری جو تکلیف ہے دکھ ہے وہ تھوڑا کام ہو سکے تو پھر میں نے دوبارہ سے کام سٹارٹ کیا ہے اپنے اس چینل پہ بھی اور اپنے دوسرے چینل پہ بھی میں نے جو ہے مارکیٹ کا وزٹ کرنا شروع کیا ہے اور آپ لوگوں کے لیے ولاغز بنانے شروع کیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسا کہ پہلے میں نے ناشتہ کیا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے جو روٹین کے کام ہوتے ہیں وہ میں کر رہی ہوں حالانکہ ہیلپر رکھی ہوئی ہے لیکن وہ بچی ہے اور اسے کام صحیح نہیں ہوتا بچی ہے کہ مجھے جو ہے دوبارہ سے جب وہ جاتی ہے تو مجھے دوبارہ سے جو ہے صفائی کرنی پڑ جاتی ہے اس کے بعد پھر میں نے اپنے ڈریس کو جو ہے وہ پریس کیا یہاں پہ میں جی فیس اپنا واش کروں اس کے لیے یہاں پہ جی یہ بی بی اے جو ہوتا ہے اس کا جو فیس واش ہے یہ میں نے لیا تھا ان کی جب سیل تھی اس میں لیا تھا اس کا یہ ٹیکسچر ہے پنک کلر کا اور کافی اچھا یہ فیس واش ہے اس کے ان کو تو اس کے بعد یہاں پہ میں جا رہی ہوں رکشے بھی بیٹھ کے اپنے ایک کام بھی تھا اس کے بعد تھوڑی سی شاہین مال پہ گئی تھی وہاں پہ میں نے گروسری وغیرہ بھی تھوڑی بوتی کر لی تھی تو ویسے بھی میں تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکل جاتی ہوں تاکہ گھر میں بہت زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے بس دل جو ہے اس نے لگتا ہے باندھ سا ہو گیا ہے اس کا پتہ جب کوئی بھی خون کا رشتہ جدا ہوتا ہے تو کیسی کیفیت ہوتی ہے تو یہاں پہ میں شاہین مال پہ آئی تھی یہاں پہ میں نے گروسری وغیرہ کی تھی تو یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں میں نے وہ یہاں پہ تھوڑی سی نا مطلب ایک قسم کا ان کو پتہ نہیں چلنے دیا تو اسی ویڈیو کلپ بنایا تھے کیونکہ پتہ نہیں یہ لوگ بنانے دیتے نہ دیتے لیکن میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے کلپ شوٹ کا لیا تھا کہ یہاں پہ جو ہے مطلب کافی ساری ورائیڈی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ سیف مارچ سی ایس ڈی پہ آپ کو نہیں ملیں گی وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ ایزی لی مل جائیں گی یہاں یہ دو سارا جوس کا سیکشن ہے اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ میں نے یہاں پہ دیکھی تھی اچھے یہاں پہ اس طرح کے جو کروکری یا اس طرح کے جو یہ کچن کی اسیسریز ہیں اس طرح کے یہ چیزیں یہاں پہ کم تھی وہ چیزیں آپ کو سیف مارٹ پہ زیادہ ملیں گی مطلب کافی ساری ورائیٹی ہوتی سیف مارٹ پہ آپ کروکری کی بہت زیادہ ورائیٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہاں پہ یہ چھوٹا سیکشن تھا اچھی چیزیں تھی قوالیٹی کے حساب سے بہتری بیس چیزیں تھی تو یہ چیزیں میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑی سی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کلپ ریکارڈ کیا لیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ مطلب جہاں جہاں پہ مجھے تھوڑا سا موقع ملے وہاں میں نے جو ہے تھوڑا سا اپنا موبائل کیمرہ جو ہے اس کو آن کر کے تھوڑا تھوڑا سا کلپ بنا لیا تھا اچھا یہاں پہ چیزیں مطلب یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو ہے بچوں کی چیزیں بھی مل جائیں گے ٹائز مل جائیں گے کیری کارس اور وہ جو مطلب نیو بون کے لیے جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ چیزیں بھی یہاں پہ آپ کو کافی ساری مل جائیں گی مطلب ہم یہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ مطلب کافی ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی کافی اچھا اور کافی بڑا مرتب یہ جو ہے جو ہے شاہین مال ہے اور یہ بیسمنٹ میں ہے یہ جو مطلب اس طرح کی چیزیں جو بیسمنٹ میں اوپر بھی میں آپ کو کبھی وزٹ کرواؤں گی لیکن اوپر نہیں میں گئی تھی میں نے یہاں پہ ہی آنا تو یہیں سپھوڑی سی چیزیں اچھا میں آفیس ہے کانٹورنمنٹ بورڈ کا جو آفیس ہے اس کے بلکل ساتھ ہے یہ شاہین جو ہے مال جو ہے آپ کو یہ مل جائے گا اچھا مین روڈ پہ ہی ہے اور یہاں پہ میک اپ کا جو تھا وہ کافی سارا سامان تھا کافی سارے برینڈ سے جیسے مسرد مسپا تھا ریواج تھا اور اس کے علاوہ بھی سارے برینڈ آپ کو دیکھنے مل جائیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ سکن کیر شیمپوز وغیرہ یہ چیزیں آپ کو امپورٹڈ بھی مل جائیں گے لوکل بھی مل جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہے تھے یہ دیکھیں شاہین مال پہ مجھے جو زیادہ بیس چیز لگی وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس طرح کی پروڈیکٹس ہوتی ہیں جو میک اپ کی پروڈیکٹس ہیں جیسے سکن کیر سیلیٹڈ ماسک وغیرہ ہیں یا پھر کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کو یہاں پہ تقریبا تمام چیزیں یہاں پہ میں نے دیکھی تھی لوکل بھی ہیں اور شیمپو اور پرفیوم باڈی سپری وغیرہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں کافی ساری میرے دیکھنے کو بھی نہیں یہاں پہ میں نے یہ دیکھ رہی تھی یہاں پہ یہ جی فریمن جو ہے اس کی جو ہے یہ ماسک وغیرہ اس کی کافی ساری رینج تھی تمام اسی کے رینج ہے جو کہ میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے پاس ابھی چار کول موجود ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا تو پھر میں نے یہ دیکھ لی تھی کیونکہ فریمن کی جو اس طرح کے ماسک ہوتے ہیں یہ بہت کام ملتے ہیں پوری فول رینج ان کے نہیں ملتی تو یہاں پہ میں نے فول رینج دیکھ تھی اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اوپر پورشن میں بیسمن میں تھا اور یہ اوپر پورشن یہاں پہ یہاں پہ میں اس طرح کی یہ جو ہیں بہت مزے کے دیکھ پیسز دیکھے تھے تو اس کے بعد ہم وہاں سے آگے تھے اور راستے میں آتے ہوئے واپسی پہ ہم لوگ آگے تھے یہاں پہ قبرستان کیونکہ میں نے جو ہیں بڑی سسٹر ان کی دیت ہوئی تو پھر ان کی قبر پہ ہم لوگ آئے تھے تقریبا ہم روز ہی جاتے ہیں اور ان کے لئے ہم وہاں پہ بیٹھ کے دعا وغیرہ جو بھی ہم نے کرنا تو یہ جی میری بڑی سسٹر ہے اور یہ میری بڑی سسٹر بھی ہیں اور ایکسپٹ کیا ہیں اور اس کے بعد تھوڑی فاصلے پہ میری امی جی ہیں یہ میری امی جی کی قبر ہیں یہ میری امی جی ہیں اور ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پہ ابو جی ہیں کیونکہ امی جی اور میرے ابو جی کی جو ٹائم تھا وفات کا وہ فیفت منت کا جو جی بلکل اسی طرح اچانک چلے گئے جس جس بڑی سسٹر چلے گئی ہیں تو یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے اب یہ گھر پہ میں جا رہی ہوں اوپر والے پورشن میں میرا روم ہے تو وہاں پہ میں اپنی روم میں جا رہی ہوں اور اس کے بعد وہاں پہ جب میں آئی تھی کافی لیٹ ہو گئی تھی اور پھر میں نے جو ہے دوپیر کھانا بھی نہیں کھائے تو یہاں پھر میں نے کھانا نکالا ہی تھا جنہیں سانگ تھا بچوں کے لئے بنے ہوئے تھے پاستہ وغیرہ تو میں نکالا ہی تھا پھر مہمان آگئی تو پھر میں چائے وغیرہ لے رہی تھی اس کے بعد پھر گھر کے وغیرہ کام وغیرہ جو ہوتے ہو کرنے کے بعد یہ رات کا ٹائم ہے تو پھر میں نے بلوک کرنا ہے اور یہاں پھر میں آپ کو چیزیں دکھا دوں جو کہ میں نے شاہین مول سے لی تھی تو یہ رواج یوکے کا جو ہے چارکل پیل آف ماسک ہے جو کہ میں 500 کا مجھے بھی یاد نہیں آ رہا اس کے ساتھ مجھے جو یہ نئی چیز ملی تھی یہ پاودر ملا تھا جو گری بالوں کی کوریش کے لیے تھا اور اس کو میں نے لے لیا تھا کیونکہ بعض اچانک جانا پڑتا ہے تو گری بالوں کی کور کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر یہ مجھے اچھا لگا تو یہ پھر میں نے لے لیا تھا تو اس را کا جو ہے اس کی جو پرائز تھی مجھے ملیا اچھا اس میں بس بیس تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہوتا ہے برینڈ کا تھا اب مجھ اس کا نام نہیں بتا وہ 3000 کا تو میں نے کہا پہلے میں 800 دیکھ لیتی اس کے ریزلٹ کیسے ہیں تو اس کے بعد پھر میں جو ہے اگر مجھے پسند آیا تو پھر میں جو ہے وہ والا بھی لے لوں گی مہنگے والا بھی لے لوں گی تو یہ جی اس کے بعد یہاں پہ جی ایک ماسک بھی لے لیا تھا اور ماسک نہیں ہے فیس واش لیا تھا جیل کی شکل میں یہ بھی اور یہ بھی میں نے مجھے 800 روپیس میں ملا تھا جو ہے ریویو دیکھے تھے تو چلیں اس کو بتاؤں گی کہ یہ کتنے کہیں اس کے بعد کچھ چوکلٹس وغیرہ نہیں تھی اور پھر ساتھ ہی میں نے جو ہے کھانے پہ سامان لیا تھا اور ساتھ میں نے لیا تھا یہ جو ہوتا ہے چکن سپریڈ لیا تھا ناشتہ کرنے کے لیے تو بس یہ تھوڑی سی میں نے گروسری کی تھی وہاں سے تو میں نے کہ چلیں میں آپ دکھا دیتی ہوں تو بس یہ تھی آج کی میری ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ دوبارہ سے اپنی روٹین بناؤ اور دوبارہ سے آپ کے لیے ویسے تو میں دوسرے چینل پہ میں اپنی روٹین صحیح کر لیا اس پہ میں مارکیٹ کا ویزل بھی کر رہی ہوں اور یہاں پہ کوشش کروں گی کہ نیکس ٹیم جلدی آپ لیے اچھا سا ویلوگ لے کر رہا تو اچھلیے دعا میں یاد رکھی گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ حافظ